سلام علیکم ویورس آج میں فاطمہ فود بینک میں آپ کے لئے نئی ریسی پی کے ساتھ آئی ہوں اور وہ ہے مطر آلو گاجر کی ریسی پی جو کہ سڑے میں لذیذ ترین سبزی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے میں نے تھوڑی سے میتھی دانہ آئل میں ڈال دیا ہے اور اس کا بھگار لگاؤں گی اور اس کے علاوہ میتھی دانہ جب تک اصل میں مٹھی کی ہانڈی نا تو دیر سے آئل گرم بھی ہو رہا ہے اور دیر سے ہلکی آج پر اس میں پک رہا ہے تو ویورس میں نے لیے ہیں مطر ایک پاؤ اور گاجریں آدھا کلو اور ایک ڈیر پاؤ میں نے آلو اور اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیے ہیں اور گاجر اس طرح میں نے کار دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک درمیانے سائز کی انین اس کا پیس بنا لیا ہے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے کر پیلے اور لال مکس لے کر اس کا پیس بنا لیا ہے اور ڈیر چمچ میں نے لیسندرک کا پیس لیا ہے پیسے ہوئے مسالوں میں نے آدھی چمچ جو ہے ہلڈی لی ہے ایک چمچ میں نے پیسی میٹس لیا آدھی چمچ پوٹی میٹس لیا ہے اور شیف کی پیس میں لیا ہے میتھی دانے سے خوشیبو آنا شروع چھو گئی ہے اور اب میں ایس کے اندر لیسندرک کا پیسٹ ڈالی م sad جب لیسندرک szyb کو پیسٹ اچھی دان خشیو دے لیا ہے اور اس کا کچھا پنی فقط ہو جائے گا اس کو سوٹے کرنے کے بعد میں اس کے اندر این پیسٹ کو میں آئڈ کروں گا لیسندرک اچھی دان خوشگو دے لیا ہے تو اب میں ایس کے اندر پیاسوں کے پیسٹ کو پیسٹ آئڈ کروں گے پیاس کا جب تک کچھا پنی نہیں ختم ہو جاتا اس وقت میں اس کو بھولیں گے پیاس جو ہے وہ پرائی ہو چکی ہے اس نے اپنی رنگت بھی بدل دی ہے اب میں اس کے اندر تمام مسالے ایڈ کر دوں گے مسالے ڈال کر کچھ دیر بھونتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ٹومیٹو پیوری ایڈ کروں گے تھوڑا سا ڈھککن ڈھککے اس کو پوک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گے اور پھر اس کی بنائی کروں گے انشاءت کیمارٹر اور پیاز اور لیساندر کا پیسٹو اور سمام مسالے جو ہے بھونتے ہوئے دس سے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اور تیل اچھی طرح جو ہے چھوڑ دیا ہے مسالوں نے اور بڑی پیاری پیاری سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی ہے اب میں سبزی جو کاٹ کے رکھئے اس کو ڈال کر اچھی طرح بھونی سبزی کو بھی میں نے بیورسی پسوری میٹھی پانی میں بھی بھو دیئے کیونکہ اس میں ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ذرہ جو ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کو میں نے تھاڑ کے ایسی ڈالوں گے جیگر سب میں نے اس میں ہری مرچے ڈال دی ہیں اور ہرا دھری اور پھر اس کو یہ سب چیزیں ڈال کر دھگتے لگا دوں گے پھر ڈش آؤٹ کر کے آپ کو فائنل لوگ بھی کھاؤں اس کی ماشاء اللہ بہت پیار ہے کلر فول ویجی ٹیبل تیار ہوئی ہے تو بیورس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فاطمہ فک بینک کے ساتھ جڑے رہی گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئی ریسی پی کے ساتھ بہت میں یاد رکھے گا اسلام علیکم